مجھے خیال آرہا تھا توہینِ رسالت پر کتنے جلوس نکلے یہ ایک ایمان کا مظہر ہے اگر جو اس کو سیاسی لوگوں نے اس کا نفع اٹھا لیا توڑ پھوڑ جلاو گھیراؤ یہ تو کوئی ناموسِ رسالت کا تقاضہ نہیں ہے یہ تو شرنگیزی ہے یہ تو شورش پسندی ہے اپنے ہی گھروں کو آگ لگا دینا غریب لوگوں کو مرسائیکل جلا دینا بسوں کو آگ لگا دینا یہ تو سیاسی لوگوں کے ہاتھ وہ ہاتھ میں آگیا لوگوں کا جذبہ نوجوانوں کا جذبہ لیکن میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو ازان پر پچانوے لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے یہ گستاخی رسول نہیں ہو رہی میرے نبی نے تیس برس عمل سے دکھایا قول سے دکھایا جوہلت قررت و عین فی السلاح میری آنکھوں کی چھندک ہے نماز آنکھوں کی چھندک جعلت قررت و عینی میری آنکھوں کی چھندک ہے نماز ازان دے اقامت کیا اور مجھے راحت پہنچا میں نماز پڑھوں مجھے راحت پہنچا الجفا کل الجفا ظالم بڑا ظلم ہے کیا ان نفاق کل ان نفاق منافقت کی انتہا ظلم کی انتہا کیا ہے کیا ہے یا رسول اللہ قال من سمعن ندا فلم یجب جس نے آزان سنی اور نماز کے لیے نہ اٹھا یہ بڑا ظالم ہے یہ بہت بڑا ظالم ہے تو ایسے ظالموں سے گلستان کالونی بھری پڑی ہے فیصل آباد لاہور کراچی ملتان سندھ پنجاب بلوچستان سرحد بھرے پڑے ہیں سو میں مشکل سے دس آدمی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں نوے آدمی آزان سن کے مسجد کی طرف نہ اٹھے مسلے کی طرف نہ اٹھے انہوں نے کون سے عشق رسول کا حق ادا کیا ہے یہ تو بڑے بستاق رسول ہیں جنہوں نے اپنے محبوب کی آخری وسیعت بھی سنی ہوئی ہے کہ آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا تھا السلام آخری وقت جانے کا کوچھ کا اعلان ہو چکا ہے اور چند لمحات ہیں ان لمحات میں آپ نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی دو باتیں السلام وما ملکت ایمانکم میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اور ما تحتوں سے اچھا سلوک کرنا غلام غریب وقیر مسکین بیوہ آجز کمزور ضعیف ان کے اوپر زیادتی نہ کرنا ظلم نہ کرنا زبان کے تیر نہ شلانا ہاتھ نہ اٹھانا تو کیا ہوا دونوں نصیحتوں پہ کیا عمل ہوا نوے فیصد نماز چھوڑ گئے دس فیصد پڑتے ہیں پر اگلی نصیحت پر تو کوئی بھی نہیں نظر آتا سو میں سو گالیاں نکالتے ہیں سو آدمی سو کے سو اپنے نوکر کو گالیاں نکالتے ہیں گھر کی خادمہ کو عورتیں گالیاں دیتے ہیں مالک ڈرائیوروں کو گالیاں دیتے ہیں سیل مینوں کو گالیاں دیتے ہیں مزدوروں کو گالیاں دیتے ہیں یہ ملو والے اپنے مزدوروں کی تنخواہیں روک لیتے ہیں یہ ظلم و ستم ظلم پیہم دو نصیحتیں دونوں کو تار تار کر دیا اس پر تو تم نے جلوس کوئی نہ نکالیا اس پر تو کوئی بھی سیاسی لیڈر کو پریشانی نہ ہوئی نہ کسی دینی لیڈر کو پریشانی ہوئی کہ سارا ہی مرد و عورت سارے کا سارا آوائی دوسری نصیحت کو ٹھکڑا چکا ہے ہر طاقتور کمزور کو گالی دے رہا ہے ہر مالک مزدور کو گالی دے رہا ہے سو فیصد میں سب کو نہیں جانتا مجھے حالات ملتے ہیں کوئی ہوں گے لیکن اکثر مل والے مزدوروں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کی تنخاہیں روکتے ہیں ان کے حقوق سے انہیں محروم کرتے ہیں یہ کون سا عشق رسول ہے یہ کون سی عشقی ہے آپ نے کہا زکاة دو قرآن بولا زکاة دو قرآن میں دس دفعہ اقیم السلا و آتو الزکا اکٹھایا ہے اقیم السلا و آتو الزکا دس دفعہ اکٹھا آیا ہے اور بیاسی دفعہ زکاة کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بیاسی دفعہ سو میں ایک آدمی مشکل سے زکاة دینے والا ہے سو میں ایک بھی نہیں ہے کوئی ہزار میں جا کر ایک آدمی ہے جو زکاة دیتا ہے نو سو ننانوے اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں جو اللہ دیتا ہے سارا اندر یہ سب گستاخی نہیں تو اور کیا ہے میرے اللہ نے عورس میرے اللہ نے کہا عورس سے چھپ جا اپنے وجود کو چھپا وہ زینت بن کے باہر آئی یہ کون سا عشق رسول ہے کیا یہ گستاخی نہیں ہے ایک ایک حکم دیکھو میں تو ایک ایک بتا رہا ہوں سارے بازار میں بانڈوں کی دکانیں کھل ہوئی ہیں اور جوہ پہ جوہ حکومت بھی چلا رہی عوام بھی چل رہے اور وہ نمبر خرید کے دوئیں مانگ رہے ہیں یا اللہ میرا نمبر نکال دے میرا نمبر نکال دے کون سا عشق رسول ہے موسیقی کی محفلیں ننگے ناک سکرین پر ماں کو زلیل و خوار کیا باپ کا گریبان پکڑا دفتر میں بیٹھنے والا افسر بددیانت ہو گیا عدل لینے کے لیے بھی مظلوم کو گھر بیشنا پڑے وہ ملک کیسے قائم ہے وہ امت کیسے قائم ہے جہاں وکیل جھوٹا کیس لینے کے لیے تیار ہو شروع سے لے کر آخر تک اسے پتہ ہے میرا موقع جھوٹا کیس لے کر آیا پھر بھی وہ لڑنے کے لیے تیار جہاں جس دھرتی پہ یہ ہو رہا ہو ان کا عشق کیسا عشق ہے جہاں قاضی کے قلم کی بولی لگ رہی ہو قاضی کے قلم کو خریدا جا سکتا ہو جہاں قاضی کے قلم کو خرید و فروخت کے ساتھ معاملہ تیہ کیا جا سکتا ہو جہاں وکیل کا علم زانی کو پناہ دینے کے لیے فائل تیار کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہو جس بازار کا تاجر جھوٹ بولنا شیوہ بنا چکا ہو وعدے سے پھر جانا اپنی فطرت بنا چکا ہو پیسے دبا لینا اپنا فن اور ہنر بنا چکا ہو وہ دیس کیوں قائم ہے کیسے قائم ہے آپ تشریف فرما تھے مسجد کی مغربی سائیڈ کی طرف جہاں جنازے پڑے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتے پہ ہاتھ مارا اف اف کتنا سخت حکم آیا کتنا سخت حکم آیا کوئی بول نہ سکا کوئی پوچھ نہ سکا حیبت کی وجہ سے ایک دن گزر گیا اگلے دن محمد بن عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کل آپ کہہ رہے تھے بہت سخت حکم آیا ہے کیا آیا ہے تو آپ نے فرمایا جبریل نے آکے بتایا ہے کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو پھر زندہ کیا جائے پھر شہید ہو پھر زندہ کیا جائے دو دفعہ شہادت تو ایک ہی دفعہ کافی ہوتی ہے وہ دو دفعہ شہید کیا جائے اور اس کے ذمہ لوگوں کا مال ہے اور وہ لے کر شہید ہو گیا تو یہ جنت کی ہوا بھی نہیں سونگ سکتا یہ جنت کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا سارے بازار میں پیسہ دبا دینا پیسہ دبا لینا یہ فن بن گیا ہے پیسہ موجود ہوتا ہے لینے والا آیا ہوتا ہے کل آوے جی جی اج کوئی نہیں کل آوے جی ایک جھوٹ ایک ظلم ایک خیانت کتنے پی در پی جرم کیے پی در پی اس سے بڑے گستاق رسول کون ہوں گے ان سے بڑے رسول کی تعلیمات کا مزاق اڑانے والے کون ہوں گے مجھے خیال آرہا تھا توہینِ رسالت پر کتنے جلوس نکلے یہ ایک ایمان کا مظہر ہے اگر جو اس کو سیاسی لوگوں نے اس کا نفع اٹھا لیا توڑ پھوڑ جلاؤ گھیراؤ یہ تو کوئی ناموسِ رسالت کا تقاضہ نہیں ہے یہ تو شرنگیزی ہے یہ تو شورش پسندی ہے اپنے ہی گھروں کو آگ لگا دینا غریب لوگوں کو مرسائکل جلا دینا بسوں کو آگ لگا دینا یہ تو سیاسی لوگوں کے ہاتھ وہ ہاتھ میں آگیا لوگوں کا جذبہ نوجوانوں کا جذبہ لیکن لیکن میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو آزان پہ پچانوے لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے یہ گستاخی رسول نہیں ہو رہی میرے نبی نے تیس برس عمل سے دکھایا قول سے دکھایا میری آنکھوں کی چھنڈک ہے نماز میری آنکھوں کی چھنڈک میری آنکھوں کی چھنڈک ہے نماز ای بلال ارحنا بہا ای بلال اقیم فارحنا بہا ازان دے اقامت کہے اور مجھے راحت پہنچا میں نماز پڑھوں مجھے راحت پہنچا الجفا کل الجفا ظالم بڑا ظلم ہے کیا النفاق کل النفاق منافقت کی انتہا ظلم کی انتہا کیا ہے کیا ہے یا رسول اللہ قال من سمعن ندا فلم یجب جس نے آزان سنی اور نماز کے لیے نہ اٹھا یہ بڑا ظالم ہے یہ بہت بڑا ظالم ہے تو ایسے ظالموں سے گلستان کالونی بھری پڑی ہے فیصل آباد لاہور کراچی ملتان سندھ پنجاب بلوچستان سرحد بھرے پڑے ہیں سو میں مشکل سے دس آدمی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں نوے آدمی آزان سن کے مسجد کی طرف نہ اٹھے مسلے کی طرف نہ اٹھے انہوں نے کون سے عشق رسول کا حق ادا کیا ہے یہ تو بڑے بستاق رسول ہیں جنہوں نے اپنے محبوب کی آخری وسیعت بھی سنی ہوئی ہے کہ آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا تھا السلام آخری وقت جانے کا خوچ کا اعلان ہو چکا ہے اور چند لمحات ہیں ان لمحات میں آپ نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی دو باتیں السلام وما ملکت ایمانکم میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اور ما تحتوں سے اچھا سلوک کرنا غلام غریب فقیر مستین بیوہ آجز کمزور ضعیف ان کے اوپر زیادتی نہ کرنا ظلم نہ کرنا زبان کے تیر نہ شلانا ہاتھ نہ اٹھانا تو کیا ہوا دونوں نصیحتوں پہ کیا عمل ہوا نوے فیصد نماز چھوڑ گئے دس فیصد پڑتے ہیں پر اگلی نصیحت پر تو کوئی بھی نہیں نظر آتا سو میں سو گالیاں نکالتے ہیں سو آدمی سو کے سو اپنے نوکر کو گالیاں نکالتے ہیں گھر کی خادمہ کو عورتیں گالیاں دیتے ہیں مالک گائیوروں کو گالیاں دیتے ہیں سیلمینوں کو گالیاں دیتے ہیں مزدوروں کو گالیاں دیتے ہیں یہ ملوں والے اپنے مزدوروں کی تنخواہ میں روک لیتے ہیں یہ ظلم و ستم ظلم پیہم دو نصیحتیں دونوں کو تار تار کر دیا اس پر تو تم نے جلوس کوئی نہ نکالیا اس پر تو کوئی بھی سیاسی لیڈر کو پریشانی نہ ہوئی نہ کسی دینی لیڈر کو پریشانی ہوئی کہ سارا ہی مرد و عورت سارے کا سارا آوائی دوسری نصیحت کو ٹھکڑا چکا ہے ہر طاقتور کمزور کو گالی دے رہا ہے ہر مالک مزدور کو گالی دے رہا ہے سو فیصد میں سب کو نہیں جانتا مجھے حالات ملتے ہیں کوئی ہوں گے لیکن اکثر مل والے مزدوروں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کی تنخاہیں روکتے ہیں ان کے حقوق سے انہیں محروم کرتے ہیں یہ کونسا عشق رسول ہے یہ کونسی عاشقی ہے آپ نے کہا زکاة دو قرآن بولا زکاة دو قرآن میں دس دفعہ اقیم السلا و آتو الزکا اکٹھایا ہے اقیم السلا و آتو الزکا دس دفعہ اکٹھا آیا ہے اور بیاسی دفعہ زکاة کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے بیاسی دفعہ سو میں ایک آدمی مشکل سے زکاة دینے والا ہے سو میں ایک بھی نہیں ہے کوئی ہزار میں جا کر ایک آدمی ہے جو زکاة دیتا ہے نو سو ننانوے اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں جو اللہ دیتا ہے سارا اندر یہ سب گستاخی نہیں تو اور کیا ہے میرے اللہ نے کہا عورت سے چھپ جا اپنے وجود کو چھپا وہ زینت بن کے باہر آئی یہ کون سا عشق رسول ہے کیا یہ گستاخی نہیں ہے ایک ایک حکم دیکھو میں تو ایک ایک بزار ہوں سارے بازار میں بانڈوں کی دکانیں کھل ہوئی ہیں اور جوہ پہ جوہ حکومت بھی چلا رہی عوام بھی چل رہے اور کوئی نمبر خرید کے دوئیں مانگ رہے یا اللہ میرا نمبر نکال دے میرا نمبر نکال دے کون سا عشق رسول ہے موسیقی کی محفلیں ننگے ناک سکرین پر ماں کو زلیل و خوار کیا باپ کا گریبان پکڑا دفتر میں بیٹشنے والا آفسر بددیانت ہو گیا عدل لینے کے لیے بھی مظلوم کو گھر بیشنا پڑے وہ ملک کیسے قائم ہے وہ امت کیسے قائم ہے جہاں وکیل جھوٹا کیس لینے کے لیے تیار ہو شروع سے لے کر آخر تک اسے پتہ ہے میرا مواقل جھوٹا کیس لے کر آیا ہے پھر بھی وہ لڑنے کے لیے تیار جہاں جس دھرتی پہ یہ ہو رہا ہو ان کا عشق کیسا عشق ہے جہاں قاضی کے قلم کی بولی لگ رہی ہو قاضی کے قلم کو خریدا جا سکتا ہو جہاں قاضی کے قلم کو خرید و فروخت کے ساتھ معاملہ تیہ کیا جا سکتا ہو جہاں وکیل کا علم زانی کو پناہ دینے کے لیے فائل تیار کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہو جس بازار کا تاجر جھوٹ بولنا شیوہ بنا چکا ہو وعدے سے پھر جانا اپنی فطرت بنا چکا ہو پیسے دبا لینا اپنا فن اور ہنر بنا چکا ہو وہ دیس کیوں قائم ہے کیسے قائم ہے آپ تشریف فرماتے مسجد کی مغربی سائیڈ کی طرف جہاں جنازے پڑے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتے پہ ہاتھ مارا اف اف کتنا سخت حکم آیا کتنا سخت حکم آیا کوئی بول نہ سکا کوئی پوچھ نہ سکا حیبت کی وجہ سے ایک دن گزر گیا اگلے دن محمد بن عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کل آپ کہہ رہے تھے بہت سخت حکم آیا ہے کیا آیا ہے تو آپ نے فرمایا جبریل نے آکے بتایا ہے کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو پھر زندہ کیا جائے پھر شہید ہو پھر زندہ کیا جائے دو دفعہ شہادت تو ایک ہی دفعہ کافی ہوتی ہے وہ دو دفعہ شہید کیا جائے اور اس کے ذمہ لوگوں کا مال ہے اور وہ لے کر شہید ہو گیا تو یہ جنت کی ہوا بھی نہیں سونگ سکتا یہ جنت کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا سورے بازار میں پیسہ دبا دینا پیسہ دبا لینا یہ فن بن گیا ہے پیسہ موجود ہوتا ہے لینے والا آیا ہوتا ہے کل آوے جے جی آج کوئی نہیں کل آوے جے ایک جھوٹ ایک ظلم ایک خیانت کتنے پیدر پی جرم کیے پیدر پی اس سے بڑے گستاق رسول کون ہوں گے ان سے بڑے رسول کی تعلیمات کا مزاق اڑھانے والے کون ہوں گے موسیقی